یہ دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے فتح پری مسجد دوستو ابھی میں ہوں چاملی چوک میں اور یہاں پر بہت خوبصورت ایک مسجد بنی لیے جس کا نام ہے فتح پری مسجد اور آج میں آپ کو وہ مسجد دکھانے والا ہوں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آج میں آپ کو دلی کی بہت ہی مشہور مارکی چاندی چوک ملے کر آ گیا ہوں اور یہی پر بنی ہوئی ہے دلی کی بہت ہی پرانی مسجد جس کو فتح پری مسجد کہا جاتا ہے یہ سامنے آپ روڈ دیکھ رہے ہو یہی روڈ جاتا ہے فتح پری مسجد کی اور اور اس روڈ کے انت میں بنی ہوئے فتح پری مسجد تو چلیے ہم یہاں سے اس کے لاسٹ میں چلتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فتح پری مسجد کا دروازہ یوں تو ہم باہر سے اسے دیکھیں گے تو ہمیں دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ مسجد کافی چھوٹی ہے لیکن ہم جب اس کے اندر جائیں گے تب ہمیں پتہ جلے گا کہ یہ مسجد تو کافی بڑی ہے چلیے اب یہاں سے اندر چلتے ہیں اندر آنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں میں اندر آ گیا ہوں اور یہ کچھ یہاں روم بنے ہوئے ہیں یہ چاروں طرف آپ دیکھ سکتے ہو یہاں کمرے بنے ہوئے ہیں اور ان کمروں کے اندر باہر سے جو لوگ آتے ہیں مہمان آتے ہیں جماعتیں آتی ہیں اور مدر سے کے بچے پڑتے ہیں تو وہ یہاں پر ٹھہر جاتے ہیں اسی طریقے سے میں آپ کو دیکھانا چاہتا ہوں یہ سامنے دیکھیں آپ یہ کتنے سارے یہاں پر روم بنے ہوئے ہیں اسی طریقے سے چاروں طرف یہاں پر کچھ روم بنے ہوئے ہیں اور یہ سامنے جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں بونٹری کی یہاں پر کچھ کبرے بنی ہوئی ہیں وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا اور یہ جو سامنے کی طرف جال لگا ہوا ہے یہ ایک کوا ہے اس کو بھی ابھی نزدیک سے دکھاؤں گا اس مسجد کا نرمال شاہ جہاں کی بیغم فتہ پوری بیغم نے سن سولہ سو پچاس میں کروایا تھا مسجد کافی بڑی ہے اور یہ جو سامنے آپ جگہ دیکھ رہا ہو یہاں پر کچھ کبرے بنی ہوئی ہیں میں ابھی آپ کو پاس سے دکھاتا ہوں شاہ جہاں کی بیغم فتہ پوری بیغم جو تھی وہ فتہ پور کی رہنے والی تھی تو اسی طرف پہ اس مسجد کا نام فتہ پوری مسجد رکھ دیا گیا تھا تو یہاں مسجد میں اسے چھوٹا سا کبرستان بھی کہہ سکتے ہیں مسجد کے اندر بھی بنا ہوا ہے یہ اور کافی ساری کبرے بنی ہوئی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ بھاگی اس مسجد کے تین گیٹ ہیں ایک یہ ہے سامنے گیٹ اور ایک دوسرا گیٹ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہے دوسرا گیٹ اور اسی طریقے سے یہ ہے تیسرا گیٹ تو تین گیٹ ہیں اس مسجد کے اور یہ جو سامنے آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے وضو خانہ وضو خانہ بھی بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے اور کافی بڑا وضو خانہ ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ ٹھہرا ہوا پانی ہے اور گندہ پانی ہے یہاں پر تازے پانی کا انتظام ہے دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پر تازہ پانی اس کے اندر بھرا جا رہا ہے اور لوگ یہاں پر تازے پانی سے وضو کر رہے ہیں اور بہت ہی شاندار انتظام ہے یوں تو اس مسجد کا بہت سارا اتحاس ہے لیکن اس میں سے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انگریزوں نے اس مسجد کو اٹھارہ سو ستاون میں بیچ دیا تھا یعنی کہ رائے چونہ مل کے ہاتھ اس کو اکیس ہزار روپر میں بیچ دیا تھا اور اس کے بعد پھر سرکار نے رائے چونہ مل سے اس مسجد کو واپس لیا اور انہیں اس کے بدلے میں چار گاؤں دیئے چار گاؤں دینے کے بعد اس مسجد کو واپس لیا اور پھر مسلمانوں کے حوالے کر دیا کہتے ہیں کہ رائے چونہ مل کے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ آج بھی چاندنی چوک میں رہتے ہیں مسجد بہت بڑی ہے اور اس کے اندر ریپیرنگ کا کام چل رہا ہے دیکھ سکتے ہو آپ یہ جو جگہ ہے یہاں خدبہ سنایا جاتا ہے امام صاحب یہاں خدبہ سناتے ہیں کھڑے ہوگے اور اندر سے جو اس کا ڈیزائن ہے بہت ہی شاندار بنویا ہے بہت ہی خوبصورت ہے تھوڑا قریب سے دکھاتا ہوں اندر کچھ لوگ ہیں جو علاوات وغیرہ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو میں یہی سے ویڈیو بنا لیتا ہوں دیکھ سکتے ہو آپ یہ سن سولہ سو پچاس کی بنائی ہوئی ہے یہ مسجد یعنی کہ اگر آج کی تاریخ سے اس کو جوڑا جائے تو لگ بگ تین سو تہتر سال اس کو بنے ہوئے ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو اس کی ڈیزائننگ کتنی خوبصورت ہے تین سو تہتر سال پرانی یہ مسجد سن سولہ سو پچاس کی بنی ہوئی ہے اور شاہ جہاں کی بیغم نے اس کو بنویا تھا لیکن ابھی اس میں جو ہے ریپیرنگ کا کام چل رہا ہے مسجد کے آنگن میں چھوٹے چھوٹے بگیچے بنا رکھیں آپ دیکھ سکتے ہو سامنے یہ چھوٹا سا بگیچہ ہے اور اسی طریقے سے اس کے دوسری طرف بھی یہ چھوٹا سا یہاں پر بگیچہ ہے کچھ گینے چونے پیڑ ہیں لیکن بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں یہاں پر یہ مسجد کے آنگن میں دو کوئے ہیں ایک تو یہ کوئا ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے اور ایک سامنے وہ ہے کوئا تو ہم وہاں پر جائیں گے اور اس مسجد کے جو دوسرا کوئا ہے اس کو دیکھیں گے اندر سے یہ وہ کیسا ہے اس کو چاروں طرف سے پیک کر دیا گیا ہے اور اندر سے کوئا بند کر دیا ہے لیکن اس میں کچھ سامان ہے میں اگر قریب سے دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اندر کچھ سامان پڑا ہوا ہے مسجد بہت ہی خوبصورت بنی ہوئی ہے کافی پرانی مسجد ہے 373 سال پرانی مسجد ہو چکی ہے اور آج بھی یہاں پر نماز ہوتی ہے اور بہت ہی خوبصورت مسجد ہے مجھے یقین ہے اس مسجد کو دیکھ کے آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اور بہت ہی شاندار مسجد بنی ہوئی ہے دوستو آج کی یہ ویڈیو میری آپ کو کیسی لگی ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو اب تک آسانی سے پہنچ جائے اس ویڈیو کو میں یہی پر اینڈ کرتا ہوں دوستو ملتے ہیں پھر ایک اور نئی ویڈیو میں اور ویڈیو اگر پسند آگئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ملتے ہیں پھر ایک اور نئے ویڈیو میں